اللہ تیرا ہے احسان روزِ نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روحِ ایمان نورِ رمضان دورِ رمضان دورِ رمضان دورِ رمضان دورِ رمضان علم و عدب سکھلائیں گے دینِ خدا پھیلائیں گے مسجد میں بھی جائیں گے ہم بسم اللہ الرحمن ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پیبلک پوائنٹ آج ہم نورپ لیکس میں آئیتے ہیں یہاں پر ہمارے حمزہ بھائی نے یہاں پر ایک بہت اچھا انتظام کیا تھا افطار پارڈی کا دلہ مسجد کی اہم شخصیات، کاروباری شخصیات، ڈاکٹر حضورات، مکلہ حضورات اور بڑی تعداد میں یہاں پر آج اپنے لوگ شامل ہوئے ہیں اور یہاں پر ایک جمعی غفیل میلہ لگا ہوا تھا اور جو افطار پارڈی کرائی گئی ماشاءاللہ شان تار جسے بھی افطار پارڈی کرائی گئی اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا یہی کرتا ہوں کہ اپر وردگار اس طریقے سے ہمارے صدارے کو قائم دائم ہے اور اس طریقے سے یہ سلسلے چلتے رہے ہیں میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں تارک فانڈا صاحب وہ بھی ان سے بھی پوچھیں گے کہ کیا کیا محسوس کیا تارک فانڈا ماشاءاللہ، روحانیت تھی اور بہت اچھائی ترے پروگرام رینڈ کے پورے مہینے میں جو آج مزہ آیا نہ کبھی ہے سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ دعا کروں گا جنہوں نے مجھے ٹائم دی اور دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ اللہ کے بندوں کے جو گھاریں وہاں پہ آپ کو سب کچھ ملتا ہے روحانیت بھی ملتی ہے سکون بھی ملتا ہے نصیت بھی ملتی ہے تو وہ فانڈا صاحب کی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا کہ جہاں پہ جا کے آپ مرسی افتاری کریں لیکن جتنا اچھا سکون اور روحانیت جہاں پہ محسوس ہوئی ہے وہ آج تک کسی جگہ پہ نہیں ہوئی اور اس گھرانے کی یہ خصوصیت اللہ پاک اس گھرانے کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے اور آسانی آتا فرمائے قائم اور دائم رکھے ہمارے علاقہ کے لیے یہ بڑی ہی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے اللہ تیرا ہے احسان روزِ نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روحِ ایمان نورِ رمضان تُو نے بڑھا دی سب کی شان آیا ہے بن کے مہمان سب سے آلہ آلہ مارا لگی ہمارے لگی رو سے آلہ مارا لگی جب نمازیں تیراں پلچھے ہمارے لگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس ادارے کی بنیاد کرنے والے اور ہم سب کے پڑے راہنما اور بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ حضرت واجہ نور احمد رضاقی رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات گلاند کرے اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے انہوں نے اس ادارے کی بنیاد رکھی جو کہ نالم حضر شریف کا جو کہہ لیں کہ پہچان ہے اور اس کا نشان ہے اور حمد اللہ مصرح کے جب آسمان ان کی یہ سمداری بنتی ہے کہ اس ادارے کے جو ہے وہ ہر طرح ستاون کریں اور اس کو اتنا دارہ سمجھیں اس کا اپنا کار سمجھیں کہ جو اجتین کے ساتھ جو ہے وہ ہمدردی کرے گا وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے کڑا ہوگا جیس طرح یہ شادت کے انگریت درمیان میں لے ہوگی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس ادارے کی ہر طرح سے مالی ماؤنک کریں اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے پھول ہیں جنت کے اور گلدستہ ہے پھولوں کا اور اللہ تعالی ان کو جو ہے وہ عباد رکھے سلامت رکھے ان کو ترقیہ عطا فرمائے اور اس ادارے کے لیے محنت کرنے والے اس ادارے کے ساتھ تعاون کرنے والوں کو اللہ تعالی ان کی دنیا بھی اچھے کرے ان کی عادت بھی اچھے کرے اور یہ وہ عقاد ہے جو کسی مقصد کے لیے یا دنیاوی فائدہ کے لیے لیے جو بمان یعابتش کی ملے کر آئے ہیں اس سب بمان سے اللہ کی رضا کے لیے اس سجن میں شامل ہے اور یہ کچھوٹے آداری کی محفل ہوگی ہے اللہ کا شکر ہے اللہ تعالی ان کی فرمکرم سے خواجہ نور عبد خان صاحب کی دعاوں سے اور آپ کا شروع کیا ہوا یہ ادارہ اب ایک ادارہ نہیں ہے ملکہ یہ ایک نظام بن چکا ہے اور یہ وہ نظام ہے اس پر فرمانی رسول بلکل تین فٹ آتا ہے اگر تم مجھ پر یقین رکھو گے تو بیٹ میں وہاں سے نوازوں گا کہ جہاں سے تمہیں گماند بھی نہیں ہوگا صدار شہدت کا صبر کرتی ہے ہم سب لوگوں کے زیر میں جو ایک پرانا نظریہ یا پرانا صبر داخل ہے یہ جو کچھ آپ کے سامنے ہیں یہ ملکہ اس کی نفیق آگا ہے آپ یہاں دیکھیں گے کہ آپ کو اس ادارہ کا ماحول ملک بھارے کے کسی بھی اچھے صرف طالبی ادارے سے اتر شکل کے حدر آئے گا میری صرف ایک آپ سب کا شکریہ ادا کرنے کی علاوہ خاص یہی ہے کہ آپ نے خصوصی دعا کرنی ہے اللہ نہ اس نظام کو اپنی خاص بدل سے غیب سے مدد کر کے چلتا رکھیں دہائی سعادت اور بردوں کا دن ہے میں سمیتا ہوں کے خاجہ کی اس نگری کے زیر سایہ آپ تمام دوستوں نے ہمیں جو حوصلہ اور جو حمد اور جو طاقت اور جو عزت بخشی وہ قابل دید ہیں میں آج کے دن حساب کے تمام خاندان کی نمائندی کرتے ہوئے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ الحمدلہ حساب کے ساتھ آپ کی وبستی بے وسلم بے انساء ہے آپ نے جب کبھی بھی حساب کے حوالے سے بات ہوتی ہے آپ لوگ ہمارے ساتھ دیر محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں اور آخر میں میں تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مقصر سی کال پر ادت تشریف آکے ہماری حساب دائی